بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کو نیمو کوکسائی نیمونیہ ڈسکس کر رہا ہوں اس سپیلی لیکچر میں میں نے آپ کو نیمونیہ ڈسکس کیا ہے اور آج میں آپ کو نیمو کوکسائی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کی ذریعے نیمونیہ کاز ہوتا ہے تو نیمو کوکسائی ایک امپورٹنٹ کاز ہے نیمونیہ کا جو ایک وائڈ ہوتا ہے کمیونیٹی میں تقریباً سکسٹی پرسنٹ نیمونیہ جو ایڈلٹ میں پائے جاتی ہے ایڈلٹ میں ہوتا ہے وہ نیمونیہ کوکسائی میں نیمونیو کوکسائی میں جس کو ہم سٹیپٹوکوکس نیمونیہ کہتے ہیں اس کی کا کاز ہوتا ہے مطلب اگر ہم اورال نیمونیہ کی بات کرے تو اس میں سکسٹی پرسن نیمونیہ جو ہے وہ ہو سٹیپٹوکوکس نیمونیہ کاز کرتے ہیں ایڈلٹ میں اسپیٹل میں جب کوئی بندہ ہسپیٹالائز ہو جائے تو اس میں سکسٹی پرسنٹ نیمونیہ جو ہے وہ کون کاز کرتا ہے وہ کاز کرتا ہے نیمونکوکسائی اس نیمونکوکسائی کی سیمٹم کیا ہے تو تو اٹیپکل سمٹم آپ نیمونکوکسائی 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 ایڈلٹ میمونیا ہے کف فیور چسٹ پین ان سپٹم پردکشن نیمونکوکسائی یای سٹیپٹوکوکس نیمونیہ سی سٹیپٹوکوکس نیمونیہ جو نیمونیہ کاز کرتے ہیں تو اس کا میجر سیمٹم کیا ہے کف ہے فیور چیسٹ میں فین ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ سپوٹم پروڈکشن ہوتے ہیں جب یہ سپوٹم جب یہ سیمٹم اپیر ہوتے ہیں اس کی باد کیا ہوتے ہیں یہ سپوٹم آر یوزولی یہ سیمٹم آر یوزولی پروسیدد بائی آر دے آر دو آپ رنی نوز ان اپر ریسپیریٹری کانجیسٹن اینڈنگ وید ان اپروپ رائزن تیمپریچر ان اپر سنگل بوڈی شیکنگ چل جب یہ سیمٹم ہوتے ہیں تو اس کی باد عام طور پر دو یا تین ایک یا دو دن باد رنی نوز ہوتا ہے اپر ریسپیریٹری کانجیسٹن ہوتے ہیں مطلب کے ریسپیریٹری کانجیسٹن ہوتے ہیں اور اس میں سانس لینا مشکل ہوتا ہے اور اچھانک ٹمپریچر میں رائز آتا ہے ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ شیکنگ چل ہوتا ہے کامپتے ہیں پیشنٹ بعد میں پھر کیا ہوتے ہیں نیکس سٹیج میں سپوٹم جو ہے وہ بہت جلدی پینکش یا رسٹ کلر ہوتے ہیں جس طرح رسٹی کلر سپوٹم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں سیویر چسٹ پینڈ ڈیولپ ہوتا ہے جب کب ڈیولپ ہوتے ہیں جب آپ بریدنگ کرتے ہیں یا کفنگ کرتے ہیں تو ساتھ میں چسٹ پینڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بریتنگ شیلف ہوتے ہیں اور ریپیٹ ہوتے ہیں اور بریتنگ ریٹ تقریباً نارملی پیپٹین سے ٹوئنٹی ہوتا ہے لیکن اس میں پھر بریتنگ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اس کا کلر بھی ڈسکی ہو جاتا ہے کیوں وہ ہو جاتا ہے کیونکہ پور اکسیجنیشن کی وجہ سے اس کا کلر ڈسکی کلر ہوتا ہے جب آپ ٹریٹمنٹ نہ کریں تو تقریباً ساتھ ٹو دس ڈیز بات پیپل پھر کیا ہوتا ہے پروفیوز سویٹنگ اس میں پسینہ جاتا ہے اور پھر کیا ہوتے ہیں اچھانک ٹیمپریچر جو ہے وہ کازیٹیپ ایجنڈ اس کا کیا ہے سٹیپلوکوکس نمونیا ہے جس کو ہم نیموکوکس کیتے ہیں اور یہ ایک گرام پازیٹو ڈپلوکوکسائی ہے جس طرح پیگر میں دے دیا ہے میں نے آپ کو کہ یہ ڈپلوکوکسائی ہوتے ہیں پیر میں موجود ہوتے ہیں چینج میں موجود ہوتے ہیں موسٹ ٹریکنگ کریکٹریسٹک جو ہے وہ سٹیپلوکوکس نمونیا کا کیا ہے کہ اس میں تک پولی سکرائیٹ کیپسول ہوتا ہے اور یہ تک پولی سکرائیٹ کیپسول جو ہے وہ ایک ورلین سپیکٹر ہے اس پولی سکرائیٹ کیپسول کی بیس پی تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی ڈیفرنٹ ٹائپ آپ نمونیا سٹیپلوکوکس نمونیا ہوتے ہیں اور ہم اس کو ڈیپر کرتے ہیں یہ ایک دوسری سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کیپسولر انٹیجن کی باس پی پیتوجینیس اس کا کیا ہوتا ہے کہ نیموکوکل نمونیا کب ڈیولپ ہوتا ہے یہ کیپسولیٹڈ بیکٹیریا جو ہے یہ نیموکوکسائی یہ اصل میں ویرولنٹ فارم ہوتا ہے سٹیپلوکوکس نمونیا کا ہم ایئر کی ذریع اس کو انہیل کرتے ہیں یہ الویولائی میں جاتے ہیں اور جو سسپٹیبل ہوتو جس کا ایمیونٹی سسٹم کمزور ہو تو یہاں پر یہ ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں اور انپلیمیٹری ریسپانس شو کرتے ہیں ابھی یہ بیکٹیریا پیگوسائٹوسس کو ریزسٹ کرتے ہیں پیگوسائٹک سیل اس بیکٹیریا کو کل نہیں کرتے کیونکہ اس کا کیپسول پیگوسائٹوسس کو انہیبٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سی تری بی کمپلیمنٹ سسٹم جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس میں سی تری بی بنتی ہے اور وہ بیکٹیریا کا کلنگ کرتے ہیں لیکن اصل میں چونکہ ایک اپسولیٹڈ بیکٹیریا ہے تو سی تری بی بھی اس کو کل نہیں کر سکتے اور اپسونائزیشن اس کا نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک سرپس پوٹین ہوتا ہے جس کا نام ہے پی ایس پی اے یہ بھی کمپلیمنٹ میڈیٹیٹ اپسونائزیشن کو انٹرفیر کرتے ہیں اس کے خلاف ایک شنشو کرتے ہیں اور اپسونائزیشن اس کا نہیں ہوتا اس کے ساتھ اس میں ایک اور ہیمولائسین ہوتا ہے اور اس کا نام ہے نیمولائسین یہ انٹیجینکلی سٹرپٹو لائسین او اپسٹرپٹو کوکس پیوجین کے ساتھ سیمیریٹی رکھتا ہے اور جب یہ ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سیلیٹڈ سل جو ہوتے ہیں میوکس سیکریٹنگ سل جو ہوتے ہیں اس کا ڈسینٹیگریشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ سیرم اور پیگوسیٹک سل یہ ایرسیکس میں چلے جاتے ہیں لنگس کی ایرسیکس میں چلے جاتے ہیں ایرسیکس مطلب الویولائی میں چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بریتنگ میں ڈیپیکلٹی آ جاتے ہیں یہ فلویڈ جب انکریز ہوتا ہے تو جب آپ چسٹ اکسرے کرتے ہیں چسٹ اکسرے کی فلم میں پیشنٹ کی فلم میں نمونیاں جب ہوتا ہے تو آپ کو شیڑو نظر آ جائے گا آپ کو کلیر نظر نہیں آئے گا اب سپوٹم کیا ہوتا ہے کوفٹ فرام دہ لنگس میٹیریل کوف POL لنگس اس کاڑ سپوٹم یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سپوٹم کیا ہوتا ہے سلائیوہ اور سپوٹم میں پراغ کیا ہے لنگس سے جو کفٹ میٹیریل ہوتا ہے جب آپ کپنگ کرتے ہیں اور لنگس سے ج جو میٹیریل نکلتے ہیں اس کو ہم سپوٹم ک trabalho جو سپوٹم کاریا ہوتا ہے تو اس می کیا ہوتا ہے سپوٹم کا ایمانٹ انکریز ہوتا ہے اور اس پوٹم میں پس ہوتا ہے بلڈ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ نیمو کوکسائی بکٹیریے بھی موجود یہ دیکھوں میں آپ کو بتا رہا ہوں رسپیریٹری ٹریک یہ اپر رسپیریٹری ٹریک ہے یہ پیرنگس ہے پھر لیرنگس ہے یہ ونپائپ ہے ٹریکیا ہے رائٹ لنگ ہے اور یہ لیفٹ لنگ ہے اور پھر یہاں پر آپ کو پتہ یہ برانکائی ہے تو رائٹ لنگ کو ایک برانکائی چلا گیا ہے اور ایک لیفٹ لنگ کو برانکائی چلا گیا ہے برانکائی کا ڈیویجن کو برانکیول کہتے تو یہ پھر کیا ہے برانکیولز ہے اور نیچے یہ ڈائپرام ہے اس لنگس کی اوپر ایک میمبرین ہوتا ہے یہ میمبرین جو ہے لنگس کی اوپر اس کو ہم کیا کہتے ہیں پلیولر میمبرین کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم اس لنگ کی اندر انعٹیمی کو دیکھیں تو اس میں گریپ لائک کلیسٹر لیکس سٹرکچر ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں الویولائی یہ کیا ہے الویولائی اور اس الویولائی کی سراؤنڈنگ میں بلڈ کے پلیریز مطلب موجود ہوتے ہیں جو بلڈ سپلائی کرتے ہیں یہ نارمل ہے اور یہ نمونیا کا الویولائی ہے جو پس اس میں جمع ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا پیتالوجی ہے اس طرح کی آپ کو پس نظر آ جائے گی تو جب یہ پس اس میں آ جاتے ہیں تو سانس میں ڈیبیکلٹی ہوتا ہے چسٹ پین ہوتا ہے ساتھ میں فیور ہوتا ہے تو یہ اس کا کیا ہے اب نارمل اگر ہم چسٹ ایک سرے کو دیکی نمونیا کی تو لیفٹ لنگ میں لیفٹ لنگ میں جو رائٹ سائیڈ کا فگر ہے یہ دیکھو یہ وائٹ ہے یہ کیوں وائٹ ہے کہ اس کی الویولائی میں کیا ہے فلیوڈ فیلڈ ہوا ہے تو ایک سرے کا بیم جو ہے وہ اس سے پاس نہیں ہوتا تو یہ آپ کو اس طرح وائٹ نظر آئے گا اور جو نارمل ایک سرے ہے ٹھیک ہے نا یہ اب تر ریکوری نارمل ایک سرے جو ہے یہ ایر فیلڈ الویولائی ہے اور یہ بلیک ہے تو اس طرح چسٹ میں اب نارمل ایک سرے اس طرح اور نارمل اسی طرح اپیڈیمالوجیز کا کیا ہے کہ تقریباً ترٹی پرسن ہیلڈی پیپل یہ کیپسولیٹڈ نیموک اکسائی جو ہے اس کی تروٹ میں موجود ہوتے ہیں چونکہ اپکٹیو موکوسیلی اسکیلیٹر ہوتے ہیں مطلب موکس موکرین ہوتے ہیں اور اس میں سیلیا ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ اس بکٹیریا کو باہر کرتے ہیں تو یہ بکٹیریا بہت کم مقدار میں لنگ تک پہنچ جاتا ہے لیکن نیموکوکل نمونیا کا جو ریشو ہے وہ ڈرامیٹیکل انکریز ہوتا ہے جب یہ نیموکوسیلی اسکیلیٹر خراب ہو جاتے ہیں یا ایمپیر ہو جاتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں الکول کی ذریعی نارکوٹک یوز کی ذریعی یا کوئی اور وائرل انپیکشن اور جس طرح انپلوینزا تو اس کی وجہ سے یہ میکوسیلی اسکیلیٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جس بندے کو اور لنگ ڈیزیز ہو ہارٹ ڈیزیز ہو ڈائیبیٹیز ہو یا کینسر ہو اور یا وہ بندے وہ پیپل جس کا ایج پیپٹی سے ایباو ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر نمونیا کی چانس جاتے ہیں پریونچن اور ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے کہ وکسین اس کے لئے ایبیلیبل ہے جو انٹی کیپسولر انٹی بوڈی جو ہے سٹیمولیٹ کرتے ہیں تقریبا ٹریٹری سٹینڈ کا کیپسول وکسین ہے جس میں ہم نے ٹریٹری سٹینڈ شامیل کیا ہے اور یہ تقریبا نائنٹی پرسن کیسز میں یہ ڈیزیز جو ہے یہ کیا کرتے پریونٹ کرتے ہیں کانجوگیٹ وکسین جو ہے اس کے ساتھ اویلیبل ہے اس کانجوگیٹ وکسین جس میں سیون ٹائپس کی انٹیجن اویلیبل ہے اور یہ ہم انفینٹس کو دیتے ہیں چیلڈرن کو جس کا ایج پائیپ ایر ہوتا ہے زیادہ تر نیموکوکل انفیکشن جو ہے وہ کیور ہوتے ہیں اگر ہم اس کو پینسلین یا ایریترومائسین دے دے مطلب جب انیشل سٹیج ہو ڈیزیز کا تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے پینسلین یا ایریترومائسین یا آپ اس کے علاوہ آپ مارکسی پلاکسسین یا لیو پلاکسسین جی وہ بھی دے سکتے اس کا ٹریٹمنٹ ہے لیکن آج کل کیا ہے کہ miss use of انٹیباوٹک کی وجہ سے کچھ سٹرینج جو ہے نیموکوکسائی کا وہ ریزیسٹن ہے انٹیبای ابھی اور نمونیا میں ڈسکس کر رہا اور بکٹیریہ کا نیموکوکل نمونیا لیپسیلیا نمونیا اور میکو پلازما نمونیا نیموکوکل نمونیا کا سیمٹم کف فیور سنگل شیکنگ چل رسٹ کلر سپوٹم پرام ڈیگریٹیڈ بلڈ شارٹنیس آبریت اور چسٹ پین ہوتا ہے لیپسیلیا نمونیا کا سیمٹم کیا ہے چل فیور کف چسٹ پین انگروس لی بلڈی میوکایڈ سپوٹم اس میں موکایڈ سپوٹم ہوتا ہے اور اس میں رسٹ سپوٹم ہوتا ہے مائکو پلازمل نمونیا جو ہے یہ ایک بکٹیری مائکو پلازم جس میں سیلوال نہیں ہوتا اس میں گریجوال آنسیٹ آف کف فیور سپوٹم پروڈکشن ہیڈک پٹی این مسل اجیز آتی ہے انکویبیشن پیریٹ کیا بات کرے تو نیمو کوکل نمونیا کا 1 2 3 days ہے لیپسیل نمونیا بھی 1 2 3 days لیکن مائکو پلازمل نمونیا کا 2 2 3 weeks ہے 2 2 3 weeks ہے یہ لنگ لاسٹک ہے کازیٹو اجن نیمو کوکل نمونیا کا کیا ہے سٹیپ تو کوکس نمونیا جو کیپسیلیت بکٹیریہ ہے کلیپسیلی نمونیا کازیٹو اجن کلیپسیلی نمونیا ہے اور انٹیرو بکٹیریم ہے جو یہ ڈیزیز کاز کرتے اور مائکو پلازما نمونیا جو ہے اس میں سلوال نہیں ہوتا پیتو جنیس اس کا کیس طرح ہے کہ نیمو کوکل نمونیا انہیلیشن سے ہوتا ہے یہ کالونائزیشن کرتے الویولائی میں انپلیمیٹ ریسپانس کرتا ہے پلازما بلڈ اور انپلیمیٹ ریسٹیل الویولائی میں آکی اس کو فیل کرے گا اس کی ریزرڈ میں پین ہوگا اور نروز اینڈنگ میں بھی پین ہوگا کلیپسیلن نمونیا جو ہے جی اسپیریشن آپ کالونائز میوکس ڈراپلٹ پرام تروٹ آپ کی تروٹ میں کیا ہوگا کہ موکس ڈراپلٹ ہوگا تو آپ کیا اس کو اندھر اسپائر کریں گے تو یہ کیا کرے گا دسٹرکشن اپ لنگ ٹیشوز کرے گا اپسیز بھی ہوگا اور انپکشن جو ہے وہ سپریڈ ہوگا بلڈ ادھر باڈی ٹیشوز میکو پلازما نمونیا کی ہم بیاد کرے تو اس کی سیل اٹیش ہوتے اس سپیسیفک ریسیپٹر پر ریسپیری پیتیلی میں اور یہ سیل ریموشن کو انہیبیٹ کرے گا اور دسٹرکشن اپ سیل جو اس کے بات سیل بھی دسٹرائی کرے گا اپیڈیمالوجی اس کا کیا ہے تو نیموکوکل نمونیا جو ہے وہ ریسپیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کالونائز انڈیویجوال ہو آر ٹیکنگ دیم لپسیلیس پیشیز ان ادر گرم نگیٹیو روڈز آر کامان کازیز آر پیٹل نوزوکومل نمونیا نوزوکومل نمونیا وہ نمونیا ہوتا ہے جو ہسپیٹالائز پیشنٹ میں ہوتے ہسپیٹال پہ بندہ اب ایڈمیٹ کرتے ہیں اس طرح میکو پلازما نمونیا بھی انہیلیشن سے ہوتا ہے ڈراپلٹ سی مائل انپلیمیشن جو ہی اس سے ہوتا ہے اور پوستر سپیٹ اپ ڈیزیز اس کا ہوتا ہے پریونشن اور ٹریٹمنٹ کیا ہے کیپسولر وکسین ایویلیبل ہے میں نے آپ کو بتایا اس میں 23 کیپسولر انٹیجن ہوتے ہیں کانجوگیٹ وکسین ہے انپرنٹس کے لیے ٹریٹمنٹ اس کا پینسلین ہے اریترومائزین ہے اور ادر موکسی پلاکسسین اور جیمی پلاکسسین اور لیو پلاکسسین ہے لپسیلین نمونیا کا وکسین ایویلیبل نہیں ہے اس کا ٹریٹمنٹ سپالوسپورین ہے اور ایمائنو گلائکوسائیڈ ہے مائکروپازمان نمونیا کا وکسین ایویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ نے وائیڈنس رکھنا ہے مطلب آپ نے ورکراوڈڈ نہیں ہونا ہے سکول جو ہے ملیٹری اس کے علاوہ اور جو بازار وغیرہ میں آپ کو جون بناتے ہیں اس سے یہ بہت زیادہ پھیلتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ ٹیٹرا سائیکلین ہے یا ایریتروم آئسین اس کا ٹریٹمنٹ ہے شدیم ی ٹریٹمنٹ اینجا